اسلام علیکم نیوز کے مطابق بھارتی وائوسینہ اور چائنیز ٹروپس سکم سیکٹر میں ناکولا کے قریب آپس میں مکو مکی ہوئے ہیں یعنی کہ ہاتھا پائی ہوئی ہے ناکولا کے بارے میں بتا دیں کہ یہ انڈین چائنیز بارڈر پر موجود ایک حساس علاقہ ہے جو اپنی حساسیت کی وجہ سے بڑے تصادم کو بھی جنم دے سکتا ہے یہ علاقہ انیس ہزار فٹ کی بلندی پر واقع ہے خبر کے مطابق بھارتی اور چائنیز آرمی کے ٹروپس اپنے اپنے ایریا میں گ اگست کر رہے تھے تو جب ایک دوسرے کے سامنے آئے تو ان میں کلیش آیا اور ہاتھا پائی شروع ہو گی اور ایک دوسرے پر پتھراؤ بھی کیا جس کی نتیجے میں دونوں سائیڈز کے دس سے بارہ فوجی زخمی بھی ہوئے لیکن اسی دن لوکل فارمیشن کمانڈرز نے یہ میٹر ریزولڈ بھی کر دیا گائز یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا کہ ان دونوں ممالک میں ہاتھا پائی اور پتھراؤ ہوا ہو اس سے پہلے بھی اگست دوزار سترہ میں لداخ میں ایک دوسرے پر پتھ پتھاؤ کر چکے ہیں انڈیا اور چائنہ کے بارڈر پر مہا ذرائی ہوتی رہتی ہے لیکن ایک دوسرے کے گریبان پکڑ کر لڑنے کا انداز تھوڑا منفرد ہے دوستو میں نے بہت سرچ کیا کہ کسی طرح پتہ چل جائے کہ یہ لڑائی آخر سٹارٹ کیسے ہوئی ہے کس وجہ سے ہوئی ہے جیسا کہ پاکستانیوں کی عادت ہے کہ راہ چلتے پوری لڑائی تسلی سے دیکھ لینے کے بعد ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں کہ شروع تو دس ہویا کیسی اسی طرح میں نے بھی شرو کی کہانی جاننے کی کوشش کی لیکن کچھ پتہ نہیں چلا پھر میرے ذہن میں ایک سکیچ خود ہی تیار ہو گیا میرے دماغ کے مطابق انڈین اور چائنیز ٹروپس جب گشت کرتے کرتے آمنے سامنے ہوئے ہوں گے تو انڈین ٹروپس نے لازمان چینیوں کو گالی دی ہوگی جو کہ ان کو آتا ہے اور یہ گالیاں چائنیز ٹروپس کے سمجھ میں نہیں آئیوں گی اور بار بار گالی دینے سے چائنیز بھڑک نہیں رہے ہوں گے اور بھارتی وایوسینہ کی لاکھ کوششوں کے با موجود جب لڑائی نہ ہو پا رہی ہوگی تو کسی ایک سینک نے پتھر اٹھا کر چائنیز آرمی کو مارا ہوگا اور پھر لڑائی شروع اور پھر بعد میں ان کے کمانڈرز نے ان ٹروپس کو آپس میں بٹھا کر صلاح صفائی کروائی ہوگی جھپی ڈلوائی ہوگی اور شیزان کی تھنڈی بوتلیں پلائی ہوں گی کیا ہے کیا ہے یار کیسے کیسے کر لیتے ہیں یار یہ ایسے بھی کوئی آرمی لڑتی ہے آپس میں دونوں کے پاس اسلحے موجود ہیں میری سمجھ میں تو اتنا ہی آتا ہے آپ لوگوں کی سمجھ میں کیا آتا ہے ضرور بتائیے گا میں ملتا ہوں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اب تک کے لیے اجازت ہے اللہ حافظ موسیقی